اسلام علیکم ناظرین آدھا بستقبال ہے آپ کا سوگت ہے آپ کا پربھنی اپ ڈیٹ نیوز پربھنی مہاراست انڈیا سے میں آپ کا مذبان کلیم خوریشی آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی سب سے اہم اور بریکنگ نیوز پر نظر ناظرین آپ کو بتا دے کہ کل کل بائیس اپریل ہے اور گجشتہ سترہ اپریل سے لے کر بائیس اپریل تک پورے پربھنی زلے میں جو کورونا کرفیو لگایا گیا تھا جس کی میاد جس کی مدد کل بائیس اپریل کو ختم ہو رہی تھی تو زلے کی جنتہ کو اس بات کو جاننے میں کافی بے چینی اور بے سبری نظر آ رہی تھی کہ کیا کل بائیس کو مارکٹ کھولا رہے گا تو آپ کو بتا دے کہ پربھنی کے زلہ دیکاری دیپک ممڑی کر صاحب نے آج اکیس اپریل کو ایک آدیش کے ذریعے گجشتہ جو آدیش تھا اس کو آگے بڑایا گیا ہے اور مزید چار دنوں کا جو کرفیو تھا اس کو بڑا دیا گیا ہے یعنی کہ آنے والے پچیس تاریخ تک اس کورونا کرفیو کو بڑا دیا گیا ہے وہیں ہم اپنے درشکوں کو بتا دے کہ کل بائیس اپریل کو بھی پورے پربھنی زلے کی وہ تمام دکانیں تمام کاروبار بند رہیں گے جن کو زلہ پرشاہ سن نے بند رکھنے کا آدیش دیا ہوا تھا تو اسی کے ساتھ زلے کے تمام ہی دھارمی کی اس طرح جس میں مندر مسجد گرجہ گرودوار بادویہار ان تمام ٹھیکانوں پر دھارمی پوجا پراتنہ عبادتیں نہیں ہوں گی صرف پانچ لوگوں کو اجازت رہے گی وہاں پر جانے اور وہاں پر پوجا پراتنہ اور عبادت کرنے کی تو اسی کے ساتھ ناظرین کل بائیس اپریل کو زلے میں کونسی عطی عوشق سیوائے چالو رہیں گی آئیے جانتے ہیں ہم اپنے درشکوں کو بتا دے کہ کل بائیس اپریل کو صرف پورے پربھنی زلے کے میڈیکل شاپ چالو رہیں گے اسی کے ساتھ زلے کے تمام دودھ کی سیوائیں چالو رہیں گی جو دہاتوں سے شہروں میں دودھ لاتے ہیں ان دودھ کی سیوائوں کو اور زلے کی تمام ہی دودھ ڈیری کو کھلا رکھنے کی اجازت دی گئی ہے لیکن پورا سوشل ڈسٹنس رکھتے ہوئے بھیڑ بھار نہ کی جائے اور اسی کے ساتھ ناظرین زلے کے تمام ہی جو وارٹر فلٹر پلانٹ ہے پانی کے جار کی جو سپلائی کرتے ہیں وارٹر سپلائی سیوہ ان تمام کو بھی اجازت رہے گی تو اسی کے ساتھ زلے کے تمام ہی گورنمنٹ ہاسپیٹل پراویٹ ہاسپیٹل اور میڈیکل شاپ کھلے رہیں گے اسی کے ساتھ زلے کے تمام پیٹرول پم گیس ایجنسی اسی کے ساتھ ریلوے کی سیوائیں بھی چالو رہیں گی تو اسی کے ساتھ ناظرین زلے میں کہیں پر بھی ٹرانسپورٹیشن مال و حتو گاڑیوں کو کسی خزم کی کوئی روک نہیں لگائی گئی ہے اور جس طرح سے زلے میں اس وقت اپریل اور مائی کے مہینے میں جو کھیتی کسانی کے کام ہوتے ہیں ان تمام کسانوں کے لیے یہاں پر کسی خزم کی کوئی پابندی نہیں رہے گی تمام ہی کسان اپنے کھیتوں تک جا سکتے ہیں اور اپنے کھیتی کے کام کر سکتے ہیں انہیں چھوٹ دی گئی ہے اسی کے ساتھ ناظرین زلے کے تمام ہی بینک کھلے رہیں گے لیکن عام جنتہ کے لیے بینک میں کام نہیں ہوگا بینک اپنے اندرونی کام کر سکتے ہیں اور جو زلہ پرشاسن اور گورنمنٹ کے جو کام ہوتے ہیں جو چالان بھرنے ہوتے ہیں ان تمام کو یہ سیوا رہے گی جس میں راشن دکان پیٹرول پم گیس ایجنسی اور بینک کے اندرونی کام کل بائیس اپریل کو ہوں گے تو اسی کے ساتھ ناظرین زلے کے تمام ہی جو ٹینڈر ہو چکے ہیں ایسے تمام گھاٹ کھلے رہیں گے اور ان گھاٹوں سے ریتی کی گاڑیوں کو آنے اور جانے کے لیے چھوٹ رہے گی اور ناظرین کل بائیس اپریل کو پورے زلے میں جو یہ کڑے نربن لگائے گئے ہیں اور جو گجشتہ سترہ اپریل سے بائیس اپریل تک کورونا کرفیو لگایا گیا تھا اس کو مزید پچیس اپریل تک بڑھا دیا گیا ہے پچیس اپریل تک زلے کی تمام ہی استاپنائے تمام کاروبار مارکٹ بند رہے گا صرف کچھ اسینشل سرویسز کو چھوڑ کر اور ناظرین یہ تمام جو کڑے نربن لگائے جا رہے ہیں یہ کورونا کا جو ویسپورٹ پربھنی میں دیکھنے کو مل رہا ہے آج بھی آج اکیس اپریل کو بھی اکیس لوگوں کی موت آج اکیس اپریل کے آج کے ایک دن میں ہوئی ہے اور یہ اب تک کا سب سے بڑا کورونا کی وجہ سے مرنے والے پیشنٹ کا آکڑا سامنے آیا ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے زلہ پرشاسن یہ کڑے نرنے لگا رہا ہے تو جس طرح سے پربھنی زلے میں کورونا کا ویسپورٹ دیکھنے مل رہا ہے اور آج پورا پربھنی زلہ اس کی چپیٹ میں آ چکا ہے گرامین چھوٹے چھوٹے گرامین میں اور دہاتوں میں تک یہ کورونا مہاماری پہنچ چکی ہے تو ایسے وقت میں اور رمضان المبارک کا جو مہینہ چل رہا ہے اس وقت میں تمام ہی مسلمانوں سے یہ اپیل ہے یہ گزارش ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ دعاوں کا احتمام کرے اور اللہ تعالی سے دعائیں مانگے کہ اللہ تعالی جل سے جل اس مہاماری کو پربھنی زلے سے اور پوری دنیا سے اور دیش اور دنیا سے اس بیماری کو ہٹا لے اور اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ حدیث مبارکہ میں کہا ہے کہ اگر کسی بیماری کا کسی مہاماری کا علاج اگر نہیں مل رہا ہے تو ایسے وقت صدخہ کیا جائے یہی علاج ہے تو یہ بہت بڑی حدیث ہے اگر اس کا ہم پالن کریں گے اس پر عمل کریں گے تو یقینا ہمیں اس پر اس کورونا مہاماری کو مات دینے میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے تو ناظرین کل ملا کر کل بائیس اپریل کو پورے زلے کا مارکٹ بند رہے گا صرف کچھ اتی اوشک سیواؤں کو چھوڑ کر پورے زلے کا مارکٹ بند رہے گا کورونا کرفیو رہے گا اور جو مہاراشتہ سرکار مشل بریک دی چین مہیم چلا رہی ہے اس مہیم کو چلتے اور اس مہیم کو دیکھتے ہوئے پورا سختی سے اس کا پالن کرے بہت ضروری ہو تب ہی اپنے گھروں سے باہر نکلے ورنہ اپنے گھروں میں رہے تاکہ آپ اور آپ کا پریوار آپ کے خاندان والے سب اس مہاماری سے سرکشت رہ سکے آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی دوسری سب سے اہم خبر پر نظر دوسری اہم خبر مہاراشتہ راجعہ کے الپسنکیق اوخاف کوشل وکاس وہ ادیو جکتہ ماملے کے منتری تتھا پربنی زلے کے پالک منتری نوہ ملک صاحب کا آنے والے کل 22 اپریل کو پربنی زلے کا وہ دورہ کرنے جا رہے ہیں اور آج 21 اپریل کے رات سوہ آٹھ بجے وہ پربنی شہر میں پہنچ چکے ہیں ساولی ریسٹ ہاؤس پہ وہ ان کا مخام رہے گا اور کل 22 اپریل کو صبح دس بجے پربنی کے زلہ عدی کاری کاریالے میں ان کی میٹنگ رکھی گئی ہے جس میں کوویڈ نائنٹی کے حالات کا وہ جائزہ لیں گے تو اسی کے ساتھ عارق ویباق کے تمام ہی عدی کاری کرمچاریوں کے ساتھ وہ اڑاوہ بیٹھک بھی لیں گے وہیں آپ کو بتا دے کہ کل 22 اپریل کو جو پربنی کے پالک منتری نوہ ملک صاحب کا پربنی دورہ ہے اس میں جو کل میٹنگ رکھی گئی ہے پربنی کے زلہ عدی کاری کاریالے میں اس میٹنگ میں پربنی کے زلہ عدی کاری دیپک منگڑی کر صاحب موجود رہیں گے تو انہی کے ساتھ میں پربنی کے اس پی جیند مینا صاحب بھی موجود رہیں گے پربنی زلہ پریشت کے سی او شیوانند ٹاکسڑے صاحب بھی موجود رہیں گے تو انہی کے ساتھ میں پربنی مہانگر پالکہ کے آیوکت دیویداز پوار صاحب موجود رہیں گے تو انہی کے ساتھ میں پربھنی سیویل ہسپیٹل کے سی ایس ڈاکٹر باڑا صاحب ناغر گوجے اور پربھنی زلے کے تمام ہی اروگے ادھیکاری ان کے ساتھ میں یہ کل میٹنگ دہے گی اس میٹنگ میں تمام جو زلے کے اندر کوویڈ نائنٹی اس مہاماری کو لے کر جو حالات پربھنی میں ہیں اور کن چیزوں کی یہاں پر کمیہ ہے ان تمام باتوں کے اوپر چرچہ ہوگی تو اسے کے ساتھ میں زلے میں آنے والے دنوں میں جو اور پربھنی زلے کے لیے اروگے کو لے کر اور کورونا مہاماری کے لیے جو اپائی ادھنا کی جانے والی ہے اس کے اوپر یہ تفصیلی چرچہ رہے گی اور آپ کو بتا دے کہ دوپہر میں پربھنی کے پالک منتری نوہ ملک صاحب پربھنی سے اورنگ آباد کے لیے روانہ ہو جائیں گے یہ ناظرین ڈالتے ہیں آج کی تیسری سب سے اہم خبر پر نظر تیسری جو اہم خبر ہے وہ آج مہاراشتہ میں آج ایکیس اپریل کو مہاراشتہ میں ایک دل دہلا دینے والی گھٹنا سامنے آئی ہے اپنا ناسک شہر کے ایک کوویڈ ہسپیٹل ہے جہاں پر ایک جو اکسیجن گیس پلانٹ سے لیکیج ہونے کی وجہ سے بائیس کورونا پوزیٹیو پیشنٹ کو نہق اپنی جانے گوانی پڑی ہے اور یہ کافی دردناک گھٹنا آج ہوئی ہے تو اسی سے سیکھ لیتے ہوئے پربھنی کے زلہ عدی کاری دیپک مگڑی کر صاحب نے پربھنی شہر میں جو تین اکسیجن گیس کے پلانٹ ہے ان تینوں ہی گیس پلانٹ کو چوبیس سو گھنٹے سرکشہ دینے کی آدیش آج نکالے ہیں اور پربھنی میں جو تین اکسیجن پلانٹ کے یہاں پر استید ہے تو وہ تینوں بھی جو پلانٹ ہے ایک پلانٹ پربھنی کے سیویل ہسپیٹل میں موجود ہے دوسرا جو پلانٹ ہے وہ پربھنی کے زلہ پریشت کی جو نئی بیلڈنگ ہے یہاں پر جو کوویڈ سینٹر بنایا گیا ہے یہاں پر دوسرا اکسیجن گیس پلانٹ ہے اور تیسرا جو گیس پلانٹ ہے وہ پربھنی کا جو آئی ٹی آ کا کوویڈ سینٹر ہے وہاں پر ایک گیس پلانٹ ہے تو ان تینوں ہی گیس پلانٹوں کو چوبیس سو گھنٹے سرکشہ دینے کے آدیش آج پربھنی کے زلہ دیگاری صاحب نے دیئے ہیں ناظرین ناسک کی جو گھٹنا ہوئی ہے دردناک گھٹنا ہوئی ہے اس سے سیکھ لیتے ہوئے جو پربھنی شہر کے اندر تین گیس آکسیجن گیس پلانٹ ہے ان تینوں کو ہی سرکشہ دی گئی ہے اب ان تینوں ہی گیس پلانٹ کے جو ایریا ہے اس ایریا کو پرتبندت شیطر کر دیا گیا ہے اور اس ایریا میں کوئی بھی جا آ نہیں سکتا اس پر پوری طرح سے روک رہے گیا اور وہاں پر ایک سرکشہ رکشک چوبیس سو گھنٹے وہاں پر سرکشہ رکشک تینات رہیں گے اور یہ جو اپائے یودنہ کی گئی ہے اس سے کافی آنے والے دنوں میں جو حادثے ہونے کے جو گنجائش ہوتی ہے وہ نہیں رہے گی حالانکہ پربھنی میں ایک گیس پلانٹ کی پائپ لائن پہلے بھی چوری ہوئی تھی جب وہ گیس پلانٹ وہاں پر شروع نہیں کیا گیا تھا اس کی جو تامبے کی پائپ لائن تھی وہ چوروں نے چورا کر لے گئے تھے یہ گھٹنا دیکھنے کو ملی ہے لیکن اب جو گیس لیکیج کا جو ناسک کا حادثہ ہوا ہے اس کو دیکھتے ہوئے پربھنی شہر کے تینوں بھی گیس پلانٹ کو سرکشہ دینے کہ اس خدم کو پورے زلے میں سرایا جا رہا ہے آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی چوتھی سب سے اہم خبر پر نظر چوتھی اہم خبر میڈیکل بولیڈن ہے جو روزانہ ہم آپ کو سناتے ہیں اور آج 21 اپریل کا میڈیکل بولیڈن کچھ اس طرح سے ہے کہ اب تک پورے پربھنی زلے میں دو لاکھ اٹھرہ ہزار سات سو چھہتر لوگوں کے سویپ کے نمونے لیے گئے تھے تاکہ پتا کیا جا سکے ان لوگوں میں کورونا وائرس کے کتنے الیکشن کتنی علامتیں ہیں یہ دیکھنے کے لیے سویپ کے نمونے لیے جاتے ہیں اور ان میں سے جن کی رپورٹ نیگیٹیو آئی ہے ایسے لوگوں کی تعداد ایک لاکھ نوود ہزار ایک سو چھپن بتائی جا رہی ہے تو وہیں پر پورے پربھنی زلے میں اب تک کورونا کی چپیٹ میں آنے والے پیشنٹ کے آکڑے کے اگر بات کی جائے تو یہ آکڑا بڑھ کر ستائیس ہزار آٹھ سو دس پہنچ چکا ہے اور یہ کل آکڑا ہے جب سے کورونا وائرس پربھنی میں داخل ہوا ہے تب سے لے کر آج اکیس اپریل تک تو وہیں پر ان میں سے جو پیشنٹ ڈسچارج ہوئے ہیں پوری طرح سے کورونا وائرس کو مات دینے میں کامیاب ہوئے ہیں ایسے پیشنٹ کی تعداد اکیس ہزار تین سو اٹھیاسی بتائی جا رہی ہے تو وہیں پر پورے پربھنی زلے میں اب تک کورونا کی وجہ سے مرنے والے پیشنٹ کے تعداد سات سو دس پہنچ چکی ہے سات سو دس کورونا پوزیٹیو پیشنٹ کی موت پورے پربھنی زلے میں اب تک ہو چکی ہے تو وہیں پر اگر زیر علاج پیشنٹ کے تعداد کی اگر بات کی جائے تو یہ آکڑا بڑھ کر پانچ ہزار سات سو بارہ پہنچ چکا ہے پانچ ہزار سات سو بارہ پیشنٹ ایکٹیو ہے کورونا کی چپیٹ میں ہیں اور وہ پربھنی کے الگ الگ ہسپیٹل میں اپنا علاج لے رہے ہیں اور اگر آج اکیس اپریل کے دن کی بات کی جائے تو آج بھی آج کے دن بھی کورونا وائرس نے ہاہکار مچانا خائم رکھا ہے اور آج پورے پربھنی زلے میں اکیس لوگوں کی موت کورونا کی وجہ سے ہونے کی بات آج کی پیروسل نوٹ میں بتائی گئی ہے اکیس لوگوں کی موت ہونا یہ اب تک کا سب سے بڑا آکڑا ہے ایک دن میں اکیس پیشنٹ کی موت کورونا کی وجہ سے ہو چکی ہے تو وہیں پر پانچ سو بارہ پیشنٹ نئے کورونا کے پورے پربھنی زلے میں پائے گئے ہیں اور آج اکیس اپریل کو چھے سو چوریاسی کورونا پوزیٹیو جو پیشنٹ تھے ان کو آج ڈسچارج دیا گیا ہے یہ چھے سو چوریاسی پیشنٹ پوری طرح سے ٹھیک ہو چکے ہیں اور انہیں آج ڈسچارج دیا گیا ہے ایسی معلومات پربھنی زلے کے سی ایس ڈاکٹر بالا صاحب ناغر گوجے اور پربھنی کے زلہ عدی کاری دیپک مگڑی کر صاحب ان دونوں کی ہستاکشر سے ایک پریس نوٹ کے ذریعے دی گئی ہے جس کی تفصیلی معلومات ہم نے آپ کو دے دی ہم اپنے درشکوں کو بتا دے کہ پربھنی زلہ پر شاسن اور خاص طور پر پربھنی کے زلہ عدی کاری دیپک مگڑی کر صاحب ان کے جانب سے پورے پربھنی ڈسٹک کی جنتہ سے یہ اپیل کی جا رہی ہے کہ جو تین ستری مہم مہاراشت شاسن کی طرف سے چلائی جا رہی ہے جس میں ماسک لگانا کمپلسری کیا گیا ہے آپ جب بھی اپنے گھروں سے باہر نکلے اپنے چہرے پر ماسک یا فیس کور ضرور لگالے اس کے بغیر آپ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلے تو اسی کے ساتھ سینیٹائزر کا استعمال کرے اور ایک دوسرے سے سرکشی دوری یعنی کہ چھے فیٹ کی دوری ضرور بنائے رکھے اور اسی کے ساتھ مازہ کٹم مازی جواب داری اس مہم میں بھی اپنا پورا پورا سیوگ دے اپنے گھر والوں کا خاندان والوں کا دوست پریوار کا کورونا ٹیسٹ ضرور کروالے ایسی اپیل زلہ پرشاسن بار بار آپ سے کر رہا ہے وہیں ہم اپنے درشکوں سے یہ گزارش کرتے ہیں یہ اپیل کرتے ہیں یہ ریکویسٹ ہے ہماری آپ سے کہ آپ ہمارے چینل پربنی اپ ڈیٹ نیوز کو سبسکرائب ضرور کرے لائک کرے شیئر کرے اور کومنٹ تو ضرور کرے تاکہ آپ درشکوں کی رائے ہمیں معلوم ہو سکے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولے تاکہ آنے والی ہر خبر سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو اپنا بہت بہت خیال رکھئے زلہ پرشاسن کی گائیڈ لائن کا پالن کیجئے اپنے گھروں میں رہیے سرکشت رہیے اور احتیاط کیجئے تاکہ آپ کو علاج کرنے کی ضرورت نہ پڑے اور مجھے دیجئے اجازت آپ دیکھتے رہیے پربنی اپ ڈیٹ نیوز